ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میشن ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا ترانہ ساڈی واری اوے جاری ترانہ علی اسمد عارف لوہار اور نحال نسیم نے کہا ترانہ آتے ہی چھا گیا سوشل میڈیا سارپین کا پسندگی کا اظہار امریکی صفیر ڈرنالل بلوم کا پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ پاکستان میں کرکٹ کے لیے پیار اور جنون پایا جاتا ہے گرمیوں میں بھی یہاں ہر جگہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے کھیلوں کے لیے محبت پاکستان اور امریکہ میں مشترک ہے امریکہ پہلی بار کرکٹ ورلڈ کپ کی میزبانی کر رہا ہے امید ہے ورلڈ کپ میں بڑے مقابلے دیکھنے کو ملیں گے کس کے سر سجے گا تاج کون بنے گا ٹی ٹونٹی کا سلطان پھر سے ایک بار سجنے والا ہے کرکٹ کا میدان نیو نیوز پر ہوں گے جاندار تجزیے تبصرے اور بہت کچھ پی ٹی آئی کی عادت کے خلاف گھیرہ تنگ ہونے لگا بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے شیخ مجیب الرحمان کی ویڈیو اپلوڈنگ معاملے میں مزید پیش رفت بانی پی ٹی آئی کے بعد ایف آئی اے نے مزید تین پی ٹی آئی رہنماؤں کو بھی نوٹسز جاری کر دیئے عمر ایوب بیرسٹ گوھر قان اور رعوف حسن منگل کو گیارہ بجے انکوائری کے لیے طلب بانی پی ٹی آئی کے افیشل اکاؤنٹ سے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف عوام کو اشتیال دلانے کی کوشش کی گئی ایسی پوسٹ سے عوام میں خوف اور بیچانی پھیلنے کا خدشہ ہے نوٹسز کا مطلب کس نے کہا ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں یہ چاہ کیمپین جا کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ ریوائز کریں جو اپنے کیمپینز چلائی ہیں جب کوئی بندہ یہ انسائٹ کرے کہ فوج کو الٹا دینا چاہیے اس کو کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بات کرے وہ کہتے ہیں آپ سے نہیں کریں گے ہم سے بات کرنی یا کس سے بات کرنی دیوار سے بات کرنی پی ٹی آئی والے ملک کے خلاف سادش کا رہی ہیں امریکہ پر سادش کا الزام لگاتے ہیں اور وہاں اپنے لیے لابنگ بھی کرتے ہیں مذاکرات کی بات کریں تو کہتے ہیں تم سے بات نہیں کریں گے ہم سے بات نہیں کریں گے تو کیا دیواروں سے کریں گے قوم کو کھل کر بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کی پریس کانفرنس کہا ملک میں مہنگائی کی شرح میں مسلسل کمی ہو رہی ہے پود انفلیشن چالیس فیصد سے کم ہو کر گیارہ فیصد پر آ گئی دجارتی خسارہ چار ارب ڈالر سے کم ہو کر بیس کروڑ ڈالر رہ گیا حکومت پیٹرول کی قیمت میں ہر ممکن حد تک کمی کرتی ہے گدشتہ شب پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر کچھ کنفیوزن ہو گئی تھی سابق صدر عارف علوی کی 71 کے بیانیے سے متعلق بانی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پیغام کی کھل کر ہمایت عارف علوی کا کہنا ہے حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ پڑھنے کا مشورہ دینا کہاں کی غدداری ہے آپ نے اپنے ذہن میں ایک نظریہ بنا رکھا ہے جس پر آپ کسی کو بھی غددار قرار دے دیتے ہیں یہ 1971 کا واقعہ ہے اس کے بعد یہ مدو کمیشن ریپورٹ آئی عمران خان صاحب سوشل میڈیا کو اس پورے کارنافے پر مبارک بات دینے کے بعد اس پوری ساجش کو عمران خان کی مرضی سے پلان اور پلوٹ کیا گیا رہون فرسن صاحب کا خود کا سٹیٹمنٹ موجود ہے اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے بقاعدہ پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی بات کی آپ کا انقلاب یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان کے خدا نخصہ خدا نخصہ ٹکڑے کر دیے جائیں جو آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے بلائیں اپنے بچوں کو یہاں باہر اور انہوں نے کہیں کہ آکے وہ دوسروں کے بچوں کو لیٹ کریں مزیر اطلاعات پنجاب نے پی ٹی آئی کے 1971 کے بیانیاں کا پوسٹ موٹم کر دیا آزنا بخاری کہتی ہیں 1971 کا بیانیاں پھیلا کر نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی نومائی جیسا ایک اور پلان بنا رہی ہے تحریک انصاف ملک میں ڈیجیٹل دہشتگردی کا رہی ہے انقلاب کا اتنا شوق ہے تو بانی پی ٹی آئی اپنے بچوں کو باہر سے کیوں نہیں بلاتے فوج اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈا مہم اڈیالا جیل سے چلائی جا رہی ہے رعوف حسن ملک کے ٹکڑے کرنے کا بیانیاں بنا رہی ہیں بانی پی ٹی آئی کے ملک دشمنی پر کمیشن بننا چاہیے صوبے بھر میں کرائم ریٹ کو ہر صورت نیچے لانا ہوگا وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کی پولیس کو ہدایت وزیر علیہ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا آئی جی پنجاب نے امن و امان اور پنجاب پولیس کی کارکردگی پر بریفنگ دی وزیر علیہ پنجاب نے کہا کہ عوام کو جواب دے ہوں پولیس جرائم کو کنٹرول کرے حقائق سے نظریں چورائی نہیں جا سکتی پولیس قربانی بھی دے رہی ہیں مگر کالی بھیڑیں بھی موجود ہیں سینئر افسر کے منگھڑت جھوٹے الزامات افسوسناک ہیں تحقیقات کرائیں گے عوضے سے ہٹائے جانے والے چیئرمین انٹی کرپشن کے الزامات پر ترجمان وزیر انٹی کرپشن سندھ کا رد عمل سامنے آ گیا ترجمان وزیر انٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ جب سندھ حکومت نے فرہد جنیجو کا توبادلہ کر دیا تو الزامات لگانا شروع کر دیئے گئے فرہد جنیجو جب عہدے پر تھے تو تب یہ بیان کیوں نہیں دیا فرہد جنیجو نے کوئی خاتصوبائی وزیر کو لکھا ہے اور نہ ہی آفیس کو موصول ہوا ہے سینئر افسر کے ایسے قسم کے الزامات لگانا میس کنڈکٹ میں آتا ہے فرہد جنیجو پچھلے دو ماہ میں محکمے کے لیے کوئی قانون سازی اور بہتری کے کوئی اقدامات نہ کر سکے گراجی میں انٹر بورڈ کے تحت امتحانات کا آغاز بورڈ انتظامیہ پرچہ آؤٹ ہونے سے روکنے میں پھر ناکام وارٹر مارک بھی کام نہ آیا پہلے ہی دن بارنی جماعت کا انگریزی کا پرچہ مکررہ وقت سے چالس منٹ قبل وائرل ہو گیا چیرمین انٹر بورڈ نسیم میمن کا کہنا ہے کہ آؤٹ ہونے والے پرچے پر سینٹر کا نام لکھا ہے ویجی لینس ٹی میں روانہ کر دیں ذمہ داروں کا تعایی ان کیا جائے گا ادھر نقل کے خلاف کاروائی چیرمین نواب شاہ بورڈ کو مہنگی پڑ گئی کل ہوڑا کے امتحانی مرکز پر چھاپا مارا جیسے ہی مرکز سے باہر نکلے نقل مافیا کے کارندوں نے حملہ کر دیا حکومت نے مہنگائی کے مارے عوان پر پھر بجلی گرا دی بجلی کی فی یونٹ قیمت میں تین روپے پچیس پیسے اضافہ نیپرا نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا اطلاق جولائی اگست اور ستمبر کے لیے ہوگا بجلی کی قیمت میں اضافہ سہماہی ایڈجسمنٹ قیمت میں کیا گیا فیصلے سے بجلی سارفین پر چھالیس ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا ٹیکس سامدن کا 87 فیصد قرض اور سوت کی ادائیگی میں جاتا ہے حکمران اشرافیہ اپنی مرات کم کرنے کو تیار نہیں آئی ایم ایف کے حکم پر سارا بوجھ عوام پر ڈال دیا جاتا ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم و رحمان کا کہنا ہے جالی حکومت بہتری نہیں لاسکتی سرمایہ کاری کے دعوے فراڈ ہیں جماعت اسلامی نے ظلم و نوانصافی کے خلاف اور عوام کے حقوق کے لیے قومی ایجنڈا تشکیل دے دیا سامنے قومی ایجنڈا پیش کریں گے اعتوار کو کراچی میں غزہ ملین مارچ ہوگا